السلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب میسا دیا صد آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی مزہدار ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں جی آج آپ کے ساتھ ایک تین ایج گرلز کی کا میک اپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جو بھی بچیاں آپ اپنا میک اپ خود گھر پر کرنا چاہتی ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہونے والی یہ ویڈیو تو جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو کرنے سبسکرائب ویڈیوز کو لائک اور چیئر کرلے اور کومنٹ سیکشن میں آکم جی ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو سے آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو پھر اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس وقت ہم لوگوں نے میک اپ سٹارٹ کرتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے بچی کا بیفور فیس چیک کر لیا دیکھ لیا آپ نے کہ کلر ڈسکلرائشن کافی زیادہ ہے فیس پہ اس کو سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے فیس کو ٹوننگ کر لیا ہے فیس پہ ٹونر سپری کیا ہے اور تھوڑا سا ٹائم دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ فیس کو کنسیل کر رہے ہیں آپ کوئی بھی کنسیلر استعمال کر سکتے ہیں پرو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا کنسیلر یوز کر سکتے ہیں میں اس وقت کرسٹین کا یوز کر رہی ہوں پورے فیس کو کنسیل کرنے کے بعد اس وقت میں آئی بیس بنا رہی ہوں آئی بیس بھی آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں کوئی بڑی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی بیس ہی ہو آپ کوئی بھی لائٹ کلر کا کنسیلر یا لائٹ کلر کا اپنا فاؤنڈیشن بھی ایز آئی بیس یوز کر سکتے ہیں جی تو اس وقت میں سب سے لائٹ بیس جو میرے پاس سامنے پڑی ہوئی تھی درما بیس میری ایم جی مراکی کی میں وہ یوز کر رہی ہوں آئی بیس کے لیے بیس لگانے کے بعد اب کنسیلر اور آئی بیس کو اپنی جگہ پر سیٹ کرنے کے لیے ڈیم بیوٹی بلینڈر کی مدد سے ڈیپ ڈیپ کر کے ہم لوگوں نے اپنی جگہ پر جہاں جہاں پر جو چیز لگائی ہے اس کو اسی جگہ پر اس کو فکس کر دیا ہے بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اب اس کے بعد ہم لوگوں نے آئیز کو ہائی لائٹ کیا ہے برو بون ہائی لائٹ کیا ہے تیر دک کو ہائی لائٹ کیا ہائی لائٹ نہیں کرنے کے لیے میں نے مسٹ روز کا دسٹی گولڈ سا شیئرڈ ہے جس سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ آئی لٹ پہ آگئے ہیں آپ جانتے ہیں کیونکہ تینیجر گرلز کا یہ میک اپ ہے بڑا سوفٹ سا لائٹ سا میک اپ کرنا ہے ہم لوگوں نے کوئی ہیوی لک نہیں دینی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ٹرانزیکشن شیڈ اٹھایا ہے گلائمرس فیس کی پیلٹ سے اس کے ساتھ آئی لٹ کو کمپلیٹ پورا کور کر لیا ہے اور اوپر تک اس کو بلینڈ آؤٹ کر دیا اب اس کے بعد ڈریس کا کلر جو کہ گرین تھا میں نے لائٹ سے ایک گرین شمری شیڈ اٹھایا اسی ٹرانزیکشن شیڈ بلکل لٹ کے سینٹر میں میں نے وہ شمر شیڈ اپنا گرین کلر کا لگا کر اس کے اوپر ہم لوگ گلیٹر سیلر اپلائے کر رہے ہیں کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میں اس وقت جانی کہ گلیٹر جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کسٹمائز کر کے رکھے ہیں میں نے کچھ کلرز دو تین کلرز کو مکس کر کے کسٹمائز سا شیڈ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے اپلائے کر رہے اور بڑی خوبصورت سی لکا جاتی ہے جی تو گلیٹر سیلر اپلائے کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم لوگوں نے گلیٹر اپلائے کیا ہے اب ہم لوگ آگئے ہیں جی اپنے فیس کو جی تو اس وقت ہم لوگوں اپنے فیس کو کور کریں گے جی فانڈیشن کے مدد سے فانڈیشن میں نے آپ کو دکھایا میں نے گبرینی کا 3 نمبر ہی اس وقت گبرینی کا 3 نمبر لے کر اس کو پورے فیس پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت لائٹ سا کوریج دینی ہے کیونکہ بہت ٹھیک کوریج نہیں دے سکتے ٹینیجر گرل ہے چھوٹی بچی ہے اس کا فیس بہت زیادہ ٹھیک بیس کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ بیس فیسے ہی فل کوریج ہوتی ہے تو اس کو لائٹ سی ہم لوگوں نے لے کر پورے فیس کو کور کر لینا ہے بھر بھر کے نہیں لگا رہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت لائٹ سی لیا ہے اسی کو میں نے پورے فیس پہ اپلائے کر دیا ہے نیک اور آنکھ کانوں کے ایرے کو بلکل بھی آپ نے انہور نہیں کرنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تمام ایریا اس کو بہت اچھے طریقے سے فل اپ کر رہی ہوں اور بلکل ڈیپ بیوٹی برینڈر ہے اور اس سے ہم لوگوں نے ڈیپ ڈیپ کر کے پوری بیس کو اپلائے کرنا ہے رگڑنا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے نیچے کنسیلر اپلائے کیا ہوا ہے از یو آل نو کہ ہم لوگوں نے سٹارٹنگ میں جو کریکٹر یوز کیا تھا اس کو فیس پہ رگڑنے سے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور بیس ہماری خراب ہو سکتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی بیس کری ہو جاتی ہے کلر چینج ہو جاتا ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ بیس کو اپلائے کرنے کا یہ چھوٹے چھوٹے سی ٹپس ہوتی ہیں جن کو اگر آپ فالو کرتے رہیں تو آپ کی بیس بھی بہت فلالیس اور بہت خوبصورت بن سکتی ہے جی تو بیس کو تقریبا ہم لوگوں نے پانچ منٹ لگا کر اچھی طرح سے بلینڈ آؤٹ کیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر پاورڈر اپلائے کر رہے ہیں پاورڈر اس وقت میں کریلون کا یوز کر رہی ہوں ٹی آل ایلیون نمبر ہے اسی پاورڈر کو پورے فیس پہ لوس پاورڈر کو اپلائے کر رہے ہیں آنکھوں کے نیچے کا ایڈیا جو ہے اس کو دوبارہ سے بلینڈر کی مدد سے اس کے نیچے جو آنکھوں کے انچے لائنس بن جاتی ہیں ان کو کور کرنے کے بعد پاورڈر اچھی طرح سے آنکھوں کے انچے رکھ کریں تاکہ جب لائنر اور مسکارہ وغیرہ لگایا ہے تو کوئی نیچے سے پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے باقی تمام فیس کو پاورڈر لگا کر ڈسٹ اوٹ کر لیں گے جو ایکسٹر پاورڈر ہوتا ہے اس کو ڈسٹ اوٹ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے آئی بروز پہ آئی بروز کو ہم لوگوں نے بقاعدہ شیپ نہیں دینی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بچی کا میک اپ ہے تو اس پہ ہم لوگوں نے آئی برو پومیٹ کیونکہ آلڈی اس پہ لگا ہوا ہے برش پہ تو اس کو اسی برش سے اس کو اچھی طرح سے کوم کر لیں گے نیٹ کر لیں گے اسی شیپ کو اچھی طرح سے پرامننٹ کر لیں گے جی تو اس وقت ہم لوگوں نے فیس کو پہلے کنٹور کر لیا جی لائٹ سا کنٹور کیا ہے کرسٹین کی پیلٹ ہے یہ آئی تنگ 3 نمبر ہے اسی سے فیس کو لائٹ سا کنٹور کیا ہے اور اب ریوات کیونکہ کی بلش پیلٹ ہے جس سے میں پنک سا شیئرڈ اٹھا کر لائٹ لائٹ سی بلش آن پورے فیس پہ اپلائے کر دیا ہے اب میں گبرینی کا ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے مجھے سب سے زیادہ اس وقت میرا موسٹ فیوریٹ ہائی لائٹر گبرینی کا ہے اس وقت بہت خوبصورت درسٹی گولڈ سا شیئرڈ ہے جو مجھے جو 3 شیئرڈ جو ہی کٹھے ہوتے ہیں یہ بہت پیارا سا شیئرڈ ہے اس کا درسٹ گولڈ سا جی تو پورے فیس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد اب ہم لوگ آگئے ہیں لائنر کی طرف لائنر میں پین لائنر اس وقت مس روز کا یوز کر رہی ہوں سٹیمپ لائنر آئیے لیکن میں اس کا پین سائیڈ ہیوز کر رہی ہوں بہت باریک سی لائن باریک سی لائن سے مراد ہے کہ بہت موٹی لائن نہیں لگانی کیونکہ آنکھ چھوٹی ہے اور جب بھی کبھی لائنر اپلائے کرنا ہو تو آئیس شیپ کو مدن نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے تو لائن بہت باریک سی لگائی ہے میں نے لائش لائن سے بہت زیادہ باہر نہیں نکالا اس کو اب مسکارہ لگا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے لائشز نہیں لگانی آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں بچی کا میک اپ کر رہے ہیں تو لائشز انہوں نے نہیں لگوانی تھی تو مسکارے کا ہم کریں گے دو سے تین کوٹ کریں گے ایک دفعہ کوٹ کیا ہے پھر ڈرائی ہونے کا ٹائم دیا پھر دوبارہ سے کوٹ کیا ہے پھر لائسٹ میں فائنل کوٹ کریں گے تو اسی سے ہی لائشز جو ہیں وہ بہت خوبصورت سی اپنی لائشز ہی بڑی پیاری لگنے لگ جاتی ہیں اس وقت ہم لوگ باپ کا مسکارہ یوز کر رہے تھے آگے ہیں جی لپسٹک کی طرف لپسٹک ہم لوگوں نے آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ تمام میڈورا کی لپسٹک سیزا تر یوز کرتی ہوں یہ جو میں نے پیلٹس بنا کر رکھے ہوئے میکس اینڈ میچ کر کے کافی کلرز کو اس میں سے بہت ہی نیوڈ سا پنگ شیئر اٹھایا میں نے وہ میں نے لپس پہ اپلائے کر رہی ہوں اس کے بعد ایملی کا پر گلوز اپلائے کر دیں گے جی تو یہ تھا سارا میک اپ آپ پورا میک اپ اور سے دیکھ چکے ہیں ویڈیو کو پورا غور سے دیکھئے گا جو چیز سمجھنا ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ہر چیز اچھے طریقے سے ضرور بتاؤں گی آپ ہماری بیس دیکھ سکتے ہیں کتنی گلوک آ رہی ہے اس وقت میک اپ بھی بہت بہت اچھا ہوا اور آئی خوب کہ آپ سب کو بھی بہت پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک اور شیئر ضرور دیجئے گا میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک لائک چاہیے ہوتا ہے اور آپ لائک ضرور دیجئے گا یہ میری ریل کلائنٹ ہے ان کی بہت تینک فول ہمیں انہوں نے ہمیں ویڈیو بنانے دی تو میں نے کہا چلیں یہ لائک میک اپ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں ملتے ہیں ایسی طرح کی دوبارہ کسی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور جاتے ہوئے پلیز ایک لائک ضرور دکھے جائیے گا اوکی جی اللہ حافظ بائی بائی